چھے ہزار تین سو پچیس لوگ کیور ہو چکے ہیں اس انفیکشن سے جو کہ بتیس فیصد بنتی ہے ٹوٹل انفیکٹڈ لوگوں کا اور پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چھے سو اسی لوگ صحتیاب ہوئے ہیں اس انفیکشن سے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بیس لوگ وفات پا چکے ہیں اس وبا سے جو کہ سندھ میں سب سے بڑا نمبر ہے ایک دن کا ٹوٹل تین سو چھتیس لوگ وفات پا چکے ہیں جو کہ ایک اشاریہ سات فیصد ہے انفیکٹڈ لوگوں کا یارہ آزار سات سو پیتیس لوگ ہم آئیسولیشن میں آٹھ سو اچھے ڈیفرنٹ آئیسولیشن سینٹرز میں سات سو بائیس اسپتالوں میں ہیں اور اس طریقے سے تیرہ ہزار دو سو تریسٹھ لوگ ابھی تک اس وبا میں مبتلا جو کہ ریکارڈڈ لوگ ہیں وہ ہیں مشکل وقت ہے جو لوگ ڈاؤنز وغیرے ہیں وہ آپ کو پتا ہے سارے کل چکے ہیں بازاریں اور شاپنگ مالز وغیرہ یہ کھول دی گئی ہیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کرے ہیں ایسا نہ ہو لیکن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور میں مجھے کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ڈرانے آ جاتا ہے حقیقت بتانا اور لوگوں کو آگاہ کرنا میرا فرض ہے جو یہ اپننگ اپ ہوئی ہے اس کا افیکٹ چودہ دن بعد ظاہر ہوگا اور یہ جو ہمارے کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے یہ بھی جیسے اپننگ اپ ہوتی گئی ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بڑا میں نے پچھتے دفعہ دکھائے بھی تھا کہ کلیر ڈسٹنکشن تھی جب چودہ اپریل کو کچھ چیزیں کھلی تو اس کے کچھ دنوں بعد کیسز بڑھنے شروع ہوئے تو یہ بھی اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تعداد بڑھے گی کیسز کی اس اپننگ کے چودہ دن بعد